رسول نے فرمایا اگر میں علی کو دیتا میں علی کو علم دیتا تو انشاء اللہ کہتا علی کو اللہ نے علم دیا ہے اب اللہ کا دوسرا علا تو ہے ہی نہیں کہ انشاء اللہ کہے اس لیلے اللہ نے علم دیا اللہ نے علم دیا اور کیا کہا کہ اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے میرے نوجوانوں بزرگوں جا کر لغت میں دیکھو جتنی بھی مسلمانوں کی لغتیں ہیں ان میں جا کر دیکھو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں کبھیلہ شیعہ کسے کہتے ہیں جو لغت ہو جو لغت ہو جا کر اٹھا کر دیکھو میں ہفتے تک یہاں ہوں جو لغت آئے اٹھا کر دیکھو تو اس میں شیعہ کی دیفنیشن کیا ہے قد غلب حاضل اسم علا قل من يتولا علین شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے شیعہ اسی کو کہتے ہیں نعرہ حیدری اب شیعوں کو کافر نہ کہنا یہ فتوہ دور جائے گی کیونکہ اللہ والی سے محبت کرتا ہے رسول والی سے محبت کرتا ہے نعرہ حیدری سمجھ میں آگئی بات یہاں تک ہاں اور پھر کیا فرمایا قرارن نہ بھاگنے والا ہوگا بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا غیر فرارن نہ بھاگنے والا ہوگا پھر رسول کے کلام کی فصاحت کہاں گئی آؤ قرآن سے پوچھیں آؤ قرآن سے پوچھیں قبلہ قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ قرارن غیر فرارن معنی دونوں کی ایک ہے نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا صورت نحل میں ارشاد ہوا ام و آتن میں خدا کی قسم اگر کوئی غیر کو سمجھے نا دین سمجھ میں آ جائے غیر کو سمجھے تو دین سمجھ میں آ جائے بس میں نے کہا دیا غیر کو کسی نے سمجھا لفظ کیا ہے ام و آتن صورت نحل میں میرے حبیب یہ بت مردہ ہے یہ بت مردہ ہے غیر وحیاء یہ مردہ ہے کیا الفاظ ہے ام و آتن یہ بت مردہ ہے یہ بت مردہ ہے غیر وحیاء یہ مردہ ہے وہی الفاظ جو رسول نے کہے کرانا غیر فرار وہی الفاظ اللہ نے کہے ام و آتن غیر وحیاء میرے حبیب یہ بت مردہ ہے یہ بت مردہ ہے عزادہ رانے حسین مومنوں دور دور سے آتے ہوں میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی اور سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے مجھے تخلیف نہیں ہوگی سمجھانے میں یاد رکھو اگر اللہ صرف کہتا ام و آتن یہ بت مردہ ہے تو فرض کر کوئی آدمی مر گیا ہم نے کہا یہ مردہ ہے تو پھر عقل جائے گی کہ بھائی پہلے زندہ تھا پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے تو اللہ نے کہا نہیں ام و آتن غیر وحیاء میرے حبیب یہ پہلے بھی مردہ تھے پہلے بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہے قیامہ تک مردہ ہے تو رسول اگر فرماتا قرارا کہ نہ بھاگنے والا ہے تو آج کا مسلمان تمہیں کہتا ارے بھائی ایک نڑائی سے نہیں بھاگا تھا تو رسول نے کہا نہیں غیر فرار یہ نہ بھلے بھاگا تھا نہ آج بھاگے گا نہ قیامہ تک بھاگے گا سمجھ میں آئی بھاگا تھے بھلا کتنے یہ پورا قرآن الفاظوں پر ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ قرآن ہے الفاظوں پر جو مسلمانوں کو آئے تک سمجھ میں نہیں آیا ہے خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جاتا تو محنیت کیا لفظ غیر ہی کافی ہے اور اللہ نے کیا کہا غیر المغضوب سمجھ میں آئی بات بھائی غیر المغضوب لیکن محنیت کیا کہا اب قوم کا پتا لگ گیا 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 ابو طالب اپنے زمانے میں قوم تھے علی اپنے زمانے میں قوم ہے حسن اپنے زمانے میں قوم ہے اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک بھی قوم ہوا ہے بھائی ہاں ہاں یہ الفاظیں صورت نحل کی انہا ابراہیم کانا امتا یقینا ابراہیم اکیلے تھے لیکن اللہ نے کہا وہ پوری کی پوری امت تھے ارے جب جذبی امام جب انسانوں کا امام پوری کی پوری امت ہو سکتا ہے تو کائنات کا امام پورے کی پوری قوم کیوں نہیں ہو سکتا کائنات کا امام بھی پورے کی پوری قوم بن سکتا ہے اب کام نظر آ گئی اب میں کیا کہوں قرآن نے فیصلہ کر دیا یائے اللہ دین آمنو مئن یردد منک من دین ہی فصوفیات اللہ بقومن یو حبو میں حبو نہو اے ایمان والے اگر کو بھی تمہیں بے دین ہو گیا تو میں ایک قوم کو بھیجوں گا اب ہمیں کسے پتا چلے کہ بے دین کون ہے اللہ نے کہا کہ میں قوم بھیجوں گا بے دینوں کے لئے اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا بے دین ہے نعرہِ حیدری جو بھی علی کے مقابلے میں آئے جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے وہ بے دین ہے اور اللہ نے رشتے کتنے بتائے تھے وَمْنَ آبَاہِم میں نے بتایا تھا آپ کو موارخین کی شاہ ست اللہ نے تھا میں تین رشتے حاضی بناتا ہوں وَمْنَ آبَاہِم یا نبی کا باپ ہو اوہ بناہم وَمْنَ آبَاہِم یا بیٹا ہو یا بھائی ہو اب رسول کا باپ ہی نہیں سبا بھائی بھی نہیں بیٹے بھی نہیں پھوری توجہ دہ رہا ہوں وَمْنَ آبَاہِم وَزُرِيَاتِم وَإِخْوَانِم یا نبی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو اب رسول کے تین رشتے نہیں نہ باب ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹے ہیں ہاں اب بتا چلا اللہ نے ان کے ساتھ سکتا جواب قرآن میں دیا عبدالحکیم تنہا پوچھے گی یہ مباحلہ کیوں ہوا ارے رسول گھر میں بذوا کرتا رسول گھر میں بذوا کرتا تو نصرانی نہ رہتے لیکن رسول کے جانشینوں کا پتا نہ جرتا اگر یہ مباحلہ میں نہ کراتا تو دنیا تمہیں کہتی بھائی مجبور تھے مجبور تھے اس لئے ہم نے غیروں کو بٹھایا کیونکہ نہ غریب کا باپ تھا نہ بھائی تھا نہ بیٹے تھے اس لئے میں نے کہا مباحلہ کرو فکل تعالو نجبنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ تم اپنے نفوس کو بلاؤ ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جس پر ترہتر فرق کے متفقہ ہے کہ بیٹی کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے بیٹیوں کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے